پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک اسلامی واقعہ بتانے جا رہے ہیں آج کا واقعہ آپ کو بہت کچھ سکھائے گا تو آخر تک پورا واقعہ آپ جرور سنیے گا پیارے دوستو ایسا واقعہ جسے سننے کے بعد آپ بھی کہہ اٹھیں گے اللہ اکبر آئیے بینہ کسی دیری کیش شروع کرتے ہیں دوستو ایک بستی میں نیک بیوہ عورت رہا کرتی تھی اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی اس کا شوہر بستی کا بہتی نیک سرپنچہ تھا لوگوں کے فیصلے بڑے ہی عبد و انصاف کے ذات کیا کرتا تھا اسی وجہ سے اس کی بیوی کے نیک نامی کے چرچے پوری بستی میں مشہور تھے وہ ایک نیک اور اللہ کی عبادت کرنے والے تہجد گزر عبادت پسند پردادر عورت تھی اور ایک نیک شخص کی بیوی تھی اسی وجہ سے اس کے پاس لوگ دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے وہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتی اور دین کی تبلیغ کیا کرتی تھی لوگ اس کی بہت ہی زیادہ عجت کیا کرتے تھے اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے کبھی کسی نے اس کی طرف نجر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا وہ بہت ہی نیک اور خوبصورت تھی بدقسمتی سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی شوہر کی وفات ہو جانے کے بعد وہ اکیلے ہی رہتی تھی اس کے اوپر کسی مرد کا کوئی سایہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بہن بھائی تھا نہ ماں باپ کا سایہ تھا وہ اکیلے ہی اس گھر میں اپنی زندگی کو گجار رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہمیشہ مسروف رہا کرتی تھی وہ بستی والوں کو اچھی طرح سے جانتی تھی کہ شوہر کی وفات ہو جانے کے بعد اب لوگ مجھ پر الجام بھی لگا سکتے ہیں جینا بھی حرام کر سکتے ہیں بری نظر بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اس اللہ کی جات پر اسے بہت ہی یقین تھا اور توقل تھا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مسروف رہتی شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی مگر شوہر کے وفات کے بعد اسے کسی نہ کسی کام کے لیے باہر جانا ہی پڑتا تھا وہ سارا سارا دن روزے رکھتی رات کو لمبے لمبے سجدے کیا کرتی ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی تو اس بستی میں ایک بہت ہی امیر ترین شخص رہا کرتا تھا جب اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ اس کا دیوانہ ہو گیا وہ بہانے بہانے سے اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا مگر وہ عورت اپنے کام سے کام رکھتی اور گھر واپس آ جاتی ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلی راستے میں سے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک چھوٹا سا کتہ ملا وہ بہت ہی زیادہ جکھمی تھا اس کی دیکھ بھال کی اور کچھ ہی دنوں میں وہ کتہ بہت ہی زیادہ صحت مند ہو گیا اس کتے کی وجہ سے وہ کافی مصروف رہنے لگی اس کے ساتھ باتیں کرتی دل کا بوجھ ہلکہ کر لیتی اپنی ساری پریشانیاں اس کو بتاتی ایسے ایسے وہ کتہ بڑا ہو گیا وہ کتہ اس عورت سے بہت ہی زیادہ مانوس ہو چکا تھا وہ عورت بھی اس کو بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی اس کتے کی ایک بہت ہی خاص بات تھی کہ وہ عورت جس کمرے میں نماز پڑتی تھی اس کمرے میں وہ جایا نہیں کرتا تھا وہ کتہ بڑا ہو گیا تھا مگر وہ آج تک کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا وہ ہمیشہ گھر کے اندر رہتا اس عورت کا وہ بہت ہی ہم درد بن چکا تھا وہ عورت اپنا سارا دکھ شیئر کرتی وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی مردوں کی نظریں جھک جاتی مگر اس امیر شخص کی نظر اس پر رہتی وہ بہت ہی زیادہ امیر تھا رات کو لڑکیوں سے جنہ کرنا اس کا شوق بن چکا تھا پیسے دیتا اور لڑکیوں سے بدکاری کرنا اس کا شوق بن چکا تھا اور عورتیں بھی پیسے کی خاطر اور اس کی ہر بات کو وہ مان لیتی اور بدکاری کے لیے تیار ہو جاتی مگر وہ عورت بہت ہی زیادہ نیک اور شریف عورت تھی ایک دن اس آدمی نے اس عورت کے یہاں اپنا ملازم بھیجا اور کہا اس عورت کو کہو مجھ سے آ کر ملے اس عورت نے اس کے ملازم کو کہا کہ اس کو جا کر کہو میں گیر مردوں سے نہیں ملا کرتی اس کے ملازم نے جا کر اس آدمی کو یہی جواب دیا اور وہ گصے سے پاگل ہو گیا کہنے لگا آج تک کسی بھی عورت نے مجھے منع نہیں کیا تھا یہ کون ہے جو مجھے ددکار رہی ہے اس کے دروازے پر گیا اس کا دروازہ بجایا اور اس نے پوچھا کون ہے وہ کہنے لگا میں اس بستی کا امیر ترین آدمی ہوں اس عورت نے کہا امیر ہو گریب ہو نواب کے بیٹے ہو یا کوئی شہزادے ہی کیوں نہ ہو میں کسی کو نہیں جانتی تم یہاں سے واپس چلے جاؤ اس نے کہا میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں اس کے لیے تم جتنی چاہو مجھ سے دولت لے لینا اس عورت نے کہا اگر محبت ہو گئی ہے تو پھر مجھ سے شادی کرو اس طرح زنہ کاری کی دعوت نہ دو اس نے کہا میری پہلے ہی چار بیویاں ہیں جو دہیج میں بہت زیادہ مال اور دولت پیسہ لے کر آئی ہیں میں تم سے شادی نہیں کر سکتا تمہیں دنیا کی ہر چیز دوں گا مگر تم سے شادی نہیں کر سکتا اس عورت نے کہا اللہ کے خوف سے ڈر اور یہاں سے چلا جا یہ دولت یہ پیسہ اللہ سے ڈرنے والوں کو متاثر نہیں کر سکتا تم یہاں سے دفع ہو جاؤ وہ آدمی بار بار اس کے دروازے پر اس سے ملنے کے لیے آتا مگر وہ عورت اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتی واپس بھیج دیتی اور ایک رات اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے آدمیوں کو حکم دوں کہ اس کو اٹھا کر لے آئے اور اس کے آدمی اس عورت کے گھر کے پاس پہنچے تو نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو ان کو اٹھا اٹھا کر باہر فینک رہی تھی اور گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہی تھی اور آ کر یہ بات اپنے مالک کو ان لوگوں نے بتائی انہوں نے کہا وہ بہت ہی خطرناک عورت ہے اس کے گھر کے پاس کوئی چیز ایسی موجود ہے جو اس کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے اس آدمے کے دماغ میں ایک شیطانی چال چلی اس نے وہاں کے کچھ امیر آدمیوں کو اپنے ساتھ ملایا اور کہنے لگا اس بستی میں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمال عورت رہتی ہے میں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی مگر وہ میرے ہاتھ نہیں آئی اگر تم لوگ چاہو تو اس کو کسی بھی طرح حاصل کر سکتے ہو پھر وہ جب ہمیں مل جائے گی تو ہم مل کر اس کو بانٹ لیں گے یعنی کی اس کے ساتھ بلات کاری کر لیں گے اب سب باری باری اس کے گھر کے پاس گئے مگر وہ عورت ان شیطانوں کو دروازے سے واپس بھیج دیتی وہ سب مایوس ہو کر اس رئیس آدمی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے وہ عورت کسی کے ہاتھ بھی نہیں آنے والی اس آدمی نے کہا میں اس سے بدلہ جرور لوں گا ایسی کوئی بھی عورت نہیں جو مجھے انکار کر سکے مگر اس کی ہمت کیسے ہوئی اب اس کو اس کی سجا جرور ملے گی یہ پوری بستی اس کی بہت ہی زیادہ عجت کرتی ہے نا اس کو بہت زیادہ نیک سمجھتی ہے ہم اس کو اس بستی میں تواف ظاہر کریں گے سب لوگ اس پر لانتان بھیجیں گے وہ سب مرد اس کے دروازے پر جاتے ہیں عجیب عجیب آواز نکالتے ہیں تانے دیتے ہیں اس کے گھر کے سامنے کوئی چیز رکھ دیتے ہیں کبھی کبھی اس کے گھر کے اندر پتھر فیانکتے ہیں وہ یہ سب دیکھ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی یا اللہ تم میری مدد کر ایک مرتبہ یہ لوگ اس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے کہ انہوں نے اندر سے کتے کی آواز سنی یہ آواز سن کر وہ حیران رہ گئے وہ رئیس آدمی اس کتے کی آواز کو سن کر کہنے لگا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ عورت ہماری بات کیوں نہیں سنتی اور ہماری باتوں میں کیوں نہیں آ رہی کیونکہ یہ عورت اس کتے کے ساتھ زنا کرتی ہے ایسا کر کے ان لوگوں نے یہ پوری بات بستی میں مشہور کر دی یہ ایک ایسا الجام تھا کہ اس بستی کے ہر مرد اور ہر عورت توبہ توبہ کرنے لگے تھے وہاں کے لوگ اور عورتیں کہنے لگی کہ اسی لیے ہم کہتے تھے کہ یہ عورت شادی کیوں نہیں کر رہی کیونکہ یہ ایک کتے کے ساتھ بدکاری کرتی ہے اب وہ عورت اپنے نام عبادت گزری اور اللہ تعالیٰ کی ذکر کی وجہ سے بستی میں مشہور تھی جس کی وجہ سے لوگ اس کی عجت کرتے تھے مگر اب وہی لوگ اس کو پتھر مارنے لگے لانتان کرنے لگے سجدے میں گر کر وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی کہ یا اللہ تم میری مدد کر میں بہت کمجور ہوں اس کا رونا دیکھ کر بے جبان کتہ بھی رونا شروع ہو گیا اور ایک نیک عورت پر اتنا گھٹیا الزام لگایا جا رہا تھا اور وہ کمجور عورت کچھ نہیں کر پا رہی تھی صرف اللہ کے حضور سجدے میں گری رہی اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا اللہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی سجا مل رہی ہے تو مجھے معاف کر دے میرا صبر ختم ہو رہا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ مجھ پر کوئی اتنا گھٹیا الزام لگائی یا اللہ تو میرے حق میں انصاف کر میں بہت کمجور ہوں اس سے زیادہ انسان کے لیے کیا تسلیل ہوگی کہ وہ ایک بے جبان کتے کے ساتھ زنہ کاری کے لیے بدنام ہو جائے اب اللہ تعالیٰ کی خدرہ دیکھیں کہ اس بستی میں ایک اللہ والے بھی رہا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے تھے اس بستی میں رہنے والے تمام لوگ ان کی بہت زیادہ عجت کیا کرتے تھے وہ اللہ والے اس بستی میں جو فیصلہ کرتے تھے تمام لوگ بڑی عجت آرام سے مان لیتے تھے اب اس رئیس آدمی نے پورے محلے کو اکٹھا کیا اور کہا اس طوائف عورت کو یہاں سے نکالنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں اس اللہ والے ولی کے پاس جانا ہوگا اور وہ ہمارے حق میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہی بہتر ہوگا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہوگا وہ پورے محلے کو لے کر اللہ والے کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا اس بستی میں فلاہ عورت بہت ہی بدکار ہے یہاں تک کہ اس نے اپنی بدکاری میں کتے کو بھی نہیں چھوڑا اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے وہ عورت کو لہو لہان کر کے اس بستی سے نکال دیا جائے وہ ہے ہی ان پتھروں کے قابل آپ جلدی سے اسے اس بستی سے نکال دیجئے دوستو قاضی اللہ والے تھے اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے ان کی بات بڑے گوھر سے سنی اور تحمل سے سنی اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو حکم دیا کہ اس عورت کو بلا کر لاؤ اللہ والے کا شاگرد عورت کو بلا کر لانے گیا اور سیدھا اس عورت کے گھر گیا جا کر کہنے لگا آپ کو قاضی بلا رہے ہیں اس عورت نے کہا وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں اس نے کہا میں نہیں جانتا شاید کوئی فیصلہ کرنا ہے جس کے لئے آپ کا وہاں ہونا بہت ہی جروری ہے وہ عورت اس کے ساتھ چل پڑی ان کا شاگرد اس عورت کو لے کر ایک الگ کمرے میں چلا گیا اس کے بارے میں کوئی بستی والا نہیں جانتا تھا جب اللہ والے کو پتا چلا کہ وہ عورت آ چکی ہے وہ اندر گئے اور جا کر اس عورت سے کہنے لگے عورت کیا تُو نے کتے کے ساتھ زناکاری کی ہے یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں نا آپ اپنے علم سے جو فیصلہ کریں گے یقینی وہ صحیح ہی ہوگا وہ اللہ والے باہر آئے دوستو وہ رئیس آدمی جنہوں نے عورت پر تحمت لگائی تھی ان کو الگ الگ کر دیا سب سے پہلے اللہ والے نے اس آدمی کو بلایا جس نے عورت پر الجام لگایا تھا اللہ والے اس آدمی سے پوچھنے لگے بتاؤ جس کتے سے اس عورت نے زنا کیا ہے وہ کتہ کس رنگ کا تھا وہ آدمی ایک دم گھبرا گیا کیونکہ اس نے کتے کو دیکھا ہی نہیں تھا وہ کہنے لگا کتہ کالے رنگ کا تھا پھر دوسرے کو بلایا اس نے بھی یہی جواب دیا کتہ لال رنگ کا تھا پھر تیسرے کو بلایا اس نے کہا کتہ کھاکی رنگ کا تھا پھر اللہ والے نے اس عورت کو بلایا جب عورت کتے کے ساتھ دربار میں آئی سب کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی کہ یہ یہاں کیا ہو رہا ہے سب کی نجر اس کتے پر پڑی تو اس کتے کا رنگ نہ کالا تھا نہ لال تھا نہ سفید تھا نہ کھاکی تھا بلکہ وہ تمام رنگوں کا بنا ہوا تھا اللہ والے کو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ گصہ آیا اور وہ کہنے لگے اگر تم اس عورت پر الزام نہ لگاتے تو شاید جو آج تم کو سجا ملنے والی ہے وہ تمہیں نہ ملتی وہ آدمی کہنے لگے ہم سچ بول رہے ہیں وہ ایک تواف ہے وہ جنہ کاری کرتی ہے بدکاری کرتی ہے آپ اس کو سنگسار کر دیں وہ اللہ والے گصے میں آئے اور کہنے لگے اچھا تم سب نے اپنی سچی گواہی دے دی اس عورت کے بارے میں مگر ابھی ایک اور گواہی باقی ہے وہ آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگے گواہی کون دے گا وہ اللہ والے کہنے لگے جس کے ساتھ اس عورت نے زنہ کیا ہے وہاں وہ رئیس آدمی یہ سن کر مسکرانے لگا آپ کی ہم بہت زیادہ عجت کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ مجاک کر رہے ہیں یہ کتہ اس عورت کی گواہی بھلا کیسے دے سکتا ہے وہ اللہ والے کہنے لگے جب کسی بے گناہ کے ساتھ جاتی ہو رہی ہو پھر یہ کتہ تو کیا پہاڑ جمین ہر چیز گواہی دے سکتی ہے کیونکہ جب اللہ جواب دینے پر آتے ہیں تو جانور تو چیز ہی کیا ہے بے جان چیز پر بھی جبان ڈال دیتے ہیں اللہ والے نے دو رکت نماز ادا کی اللہ کے حضور دعا کی پھر اس کتے سے کہا تو ہمیشہ اپنے مالک کا وفادار رہا آج ایک نیک عورت لوگوں کے سامنے جلیل ہو رہی ہے اس پر زنہکاری کا الجام لگایا جا رہا ہے اگر تو نے گواہی نہ دی تو ایک نیک عورت کو سنگسار کر دیا جائے گا اسی لئے تو اللہ کے حکم سے بول اللہ کے حکم سے وہ کتہ بولنے لگا اس نے کہا یہ عورت ایک نیک عورت ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے جن لوگوں نے اس پر الجام لگایا ہے ان کو ہی سنگسار کرنا چاہئے وہیں اللہ والے نے فیصلہ سنایا اگر کسی پاک نیک پاکیز عورت پر الجام لگایا جائے پھر مجبور کیا جائے کہ اس کو کڑی سے کڑی سجا دی جائے سنگسار کر دیا جائے یہ بہت بڑا گناہ ہے لہٰذا ان چاروں کا سنگسار کر دیا جائے اب وہ عورت یہ فیصلہ سن کر جرور رونے لگی اللہ پاک نے کس طرح سے اس کی مدد کی تو ایسے میں دوستو یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا ہمیں جرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملاقات کرتے ہیں آپ سے اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے آپ سبھی کا شکریہ